آپ قبض سے پریشان ہیں آج میں آپ کو اس کا ایسا حل بتاؤں گا کہ جس کے لیے آپ کو کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا اور آپ سن کر حیران ہو جائیں کہ کہ ہیں قبض کو دور کرنا اتنا آسان تھا اور وہ بھی گھر میں رہتے ہوئے تو یہ ہے چار آئلز کا استعمال اگر ہم چار آئلز کو استعمال کر لیں تو ہماری قبض نہ صرف دور ہو جائے گی بلکہ مستقل اس سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا ان میں سب سے پہلا آئل جو ہے وہ ہے کیسٹر آئل جس کو رنڈ کا تیل کہتے ہیں ایک قدرتی پودا ہے جو ہمارے علاقوں میں عام پا جاتا ہے اس کا تیل نکالتے ہیں رنڈ کا آئل جو ہے کیسٹر آئل وہ دو تن چمچ اس کی مقدار خوراک ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ آنتوں میں سوزش اور آنتوں میں حرکت پیدا کر کے قبض کو دور کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ مسائل ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بدزائقہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا لینا بہت مشکل ہو اور اس کا حل یہ ہے کہ اس کو دودھ کے ساتھ یا گرم دودھ کے ساتھ یا لیمو کے پانی کے ساتھ یا جوز کے اندر ڈال کر یا گرم پانی کے اندر ڈال کر یا شہد کے ساتھ ملا کر یا پھلوں کے اوپر اس کو ڈال کر یا اس کو تھنڈا کر کے یعنی مختلف طریقوں سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھی اس سے مروڈ اور پیٹ میں درد بھی اٹھتا ہے تو یہ مستقل استعمال نہیں ہو سکتا یہ بوقت ضرورت اس آئل کو استعمال کرنا جب قبض کی زیادہ شکایت ہو تو اس کو کبھی کبھار استعمال کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں بہترین چیز ہے اس کے بعد تین آئل ایسے ہیں جو گھر میں عام ہیں سب سے پہلے ہے آلیو آئل زیتون کا تھے دوسرا کوکونٹ آئل ناریل کا تھے تیسرا ایلمنڈ آئل بادام کا تھے تو یہ اچھی کوالٹی ہونے چاہیے ورجن کوالٹی یہ ایکسٹرا ورجن کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ دل کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں آئل جو ہیں لیکن یہ آئل ایسے ہیں جو دل کے لیے بھی بہت نافع ہیں اور اچھی چکنائیوں کے اندر اس کا شمار ہو جاتا ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہیں سوزش کو ختم کرتے ہیں ان میں اومیگا تھری ہوتی اور ان کے اور انگریڈنٹ ایسے ہیں جو صحت کے لیے بہت نافع ہیں تو یہ ان کا طریقہ کار کیا ہے یہ چار طریقوں سے قبض کو دور کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ آنتوں کے اندر لوبنیکیشن اور چکنائی کو پیدا کرتے ہیں جس کے ویسے فضلے اور پخانے کی موومنٹ بہت آسان ہو جاتی ہے ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے اور فضلے کو آگے جانا بہت آسان ہو جاتا ہے جس کے ویسے قبض دور ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ آئل اپنے اردگرد پانی کو جمع کر لیتے ہیں جس کو میڈیکل میں کہتے ہیں آسموسس جتنا پانی ان کے اردگرد جمع ہوتا ہے اتنی قبض دور ہوتی ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ سٹول سوفنر ہے یہ پخانے کو نرم کر دیتے ہیں اس کی سختی کو ختم کر دیتے ہیں جب پخانا سخت نہیں ہوگا خوشک نہیں ہوگا تو قبض بھی نہیں ہوگی اور اس کا اخراج بھی بہت آسان ہو جائے گا اور چوتھا طریقہ ایسا ہے کہ جب آئل میدے کے اندر جاتے ہیں تو اسی وقت پتے کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر موجود سفرا اور بائل اس کو وہ یکدم چھوٹی آنٹ کے اندر پھینک دیتا ہے جس کے وجہ سے آئل کے حازمے کے اندر آسانی ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی بائل آنتوں کے اندر آتا ہے تو اس کی سفت کے اندر ہے کہ یہ قبض کو ختم کر دیتا ہے تو ان چار طریقوں سے یہ تین آئل ہیں یہ قبض کو ختم کر دیتے ہیں اس لئے ان کو اکثر استعمال کرتے رہنا چاہیے اگر آپ اس کو اکثر استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے استعمال سے آہستہ آہستہ قبض سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اس میں میری مریضوں سے اور اپنے دوستوں سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ نیچرل چیزیں زیادہ استعمال کریں دوائیوں کی طرف اپنا رجحان اور ان کا استعمال کم کریں کیونکہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پھر ان کے اوپر آدمی کا انحصار اور ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے تو یہ قدرتی چیزیں اگر آپ استعمال کریں گے تو بغیر کسی تکلیف کے بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے آپ اپنے مرض کو دور کر لیں گے اس لیے ان قدرتی طریقوں کو اور ان قدرتی چیزوں کو آپ اپنائیں ان کو استعمال کریں اور دائمی صحت حاصل کریں تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ